میرے محترم بھائی میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں نمازوں کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے ہیں نمازوں کو بدنام کیوں کرتے ہیں نمازیوں کو بدنام کیوں کرتے ہیں کچھ تو ہمارے حال پہ رحم کریں لوگ تو ہمیں پہلے ہی گالیاں دیتے ہیں اسلام تو پہلے ہی بدنام ہے ہمارے بارے میں تو یہ بات پہلے ہی آن دی ریکارڈ ہے امریکہ کی غلیظ ترین ایجنسیوں نے بقاعدہ یہ آن دی ریکارڈ ان کے بیانات آج بھی محفوظ ہیں پاکستانیوں کو ایک اچھے ہوتل کا کھانا اور امریکہ کا ایک ویزا دے دو تو یہ اپنے ضمیر کے سودے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں ہم تو دنیا کے اندر پہلے ہی بدنام ہیں ہمارے بارے میں تو یہ پہلے ہی تفسریں ہیں کہ یہ تو اپنی ماں اور بہنوں کو بھی پلیٹ کے اندر رکھ کے تھال میں چند ڈالروں کی وز پیش کر دیا کرتے ہیں اگر میں ایسے لوگوں کو منافق نہ کہوں تو آپ بھی بتائیں کہ کیا کہوں مومن کہوں صادق کہوں سچے کہوں مخلص کہوں وفادار کہوں اسلام کی خیرخواہ کہوں اچھے بھلے نمازی کہوں کیا کہوں متقی کہوں پرہیزگار کہوں امانتدار کہوں ہونسٹ کہوں دکشنے سے کوئی لفظ تو بتائیں اسلام اور قرآن مجید کے حرف حرف صفے صفے کو پلٹ پلٹ کے غور کے ساتھ ٹینک لگا لگا کے پڑ پڑ کے مجھے بتائیں کہ ان کے لیے اور کونسا لفظ سوٹیبل ہے جہاں تا قرآن مجید پہ مسلسل متعلق کے بعد جس نتیجے پہ میں بہت جاؤں پوری امانداری کے ساتھ یہ دعو الفلح کا پروگرام ہے اس میں لوگوں کو خوش کرنا نہیں اللہ کی رضا مقصود ہے آخرت کی کامیابی مقصود ہے قرآن کی سچی تعلیمات تو واضح طور پر یہ کہتی ہے اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اسے اپنی نواز کی فکر کرنی چاہیے